بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے خوش و خورم ہوں گے اور اللہ آپ کو ایسے ہی رکھے آج بہت ہی سب سے آسان سی ٹش میں آپ کو بتا رہی ہوں لیکن مزیدار ہوگی شرط ہے یہ اور یہ ہے بھونا ہوا گوشت بلکل سادہ انداز جھٹ پر تیار ہونا تو اس کے لیے ہمیں چاہیے گوشت یہ ہم نے دھو کے اس کو سکھا مطلب نچوڑ لیا ہے یہ گوشت ہے بکرے کا گوشت لے لیا ہے پیاس کاٹی ہے اور لسن چھیل لیا ہے پیاس بے شک باریک مت کاٹیں لسن کو چھیل لیا ہے اور ٹیمارٹر ہیں وہ بھی ہم نے کاٹ لیا ہے تو مسالوں میں ہم نے ہزوزائی کا مرچ لیا ہے دھنیا پاوڈر لیا ہے ہزوزائی کا نمک لیا ہے تھوڑا سا گرم مسالہ ہے ثابت زیرا اور کالی مرچے لونگ اور دارچینی ہے اور تھوڑی سی ہلدی لیا ہے تو ہم نے کوکر رکھ دیا ہے چولے پر اب اس میں ڈالیں گے ہم گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم گوشت ڈال دیا ہے ہم نے اب ڈال رہے ہیں ہم ٹیمارٹر ٹھیک ہے جی ٹیمارٹر ڈال دیا ہم نے پیاس اور لسن یہ بھی گیا سارا سے بہت آسان بنے گا بہت آسان مہمان آجائے تو فٹا فٹ تیار کرنے سارے مسالے اس میں ٹھیک ہے اس کے بعد ڈال دیا اس میں دو گلاس پانی یہ چلا گیا اس میں دو گلاس پانی اور اب ہم نے ککر بند کرنا ہے تقریباً دس منٹ کیلئے کیونکہ بکرے کا گوشت ہے ہم نے ککر بند کر دیا ہے تقریباً دس منٹ کے لئے دس منٹ کے بعد اس کو کھول کر دیکھیں گے انشاءاللہ گوشت جو ہے وہ گل چکا ہوگا جو ہے جی وہ ہمارا تیار ہو چکا ہے بھون چکا ہے گل گیا ہے لیکن ابھی ہم نے اس کو آئل ڈال کے بھوننا ہے تو ہم اس میں ڈال لہے ہیں گھی جو ہے وہ آپ نے ضرورت ڈالنا ہے بہت زیادہ گھی جو ہے وہ صحت کے لئے نقصان دیتا ہے تو یہ ہم نے گھی ڈال دیا اور اب ہم اس کو بھون لیں گے اچھے طریقے سے اس کی بھونائی کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے جو ہے الحمدللہ جی ہمارا بہت ہی مزیدار بھونا ہوا گوشت جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے دیکھئے جھٹ پٹ تیار ہوا ہے لیکن بہت لذیذ ہے کھا کے دیکھئے گا بنائیے گا پہلے اور پھر کھائیے گا پھر مجھے کمنٹس کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی میری یہ جھٹ پٹ سی ڈش بھونا ہوا گوشت اور مہمانوں کو اگر سرف کر رہے ہیں تو دات لے لیجئے گا اور ہاں اس سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں میری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہے اللہ حافظ